آپ کی خود مختاری کو سرنڈر نہیں کر سکتے یہ ملک کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے یہ ملک کسی ایک ادارے یا لوگوں کا نہیں ہے اگرچہ اس پہ ایک ایلیٹ مافیا کا قبضہ ہے اس مافیا کے قبضے کے خلاف ہی تو ساری یہ جتو جہد ہے فیصلہ لوگ کریں تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں خواب ہو کوئی سیاسی شخصیت ہو پولیٹیکل پارٹی ہو قومی ادارے ہو عدل کیاوان ہو وقتاً ضرورت پڑھنے بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے عوام میرے پیچھے کھڑے ہیں اچھا مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے جب مجھے کیوں کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں بھئی ساتھ کیوں نہیں کھڑے تمہارے تم مالے قوم قرائدار ہیں کہو نہ پاکستان کے عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ کہو ہمارے آگے کھڑے ہیں تو وہ لیڈ رول رکھنے کے لیے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں اب میں وہ بات کہنے لگاؤں جو پہلے نہیں کہی گی پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں سب سے پہلے بیس سیٹوں پہ الیکشن ہوا زور لگانے کے باوجود بھی ٹو ترٹ میجارٹی سے ہم آگے نکل گئے دو سیٹوں پہ گڑبر ہوئی اور ایک سیٹ پہ تو پینتالیس دن گننے کے بعد بھی ان کو پینتالیس ووٹ صرف وہ لیڈ لے سکے جالی طریقے سے دوسرا الیکشن آتا ہے عمران خان پہلا فیصلہ آگیا عوام کا کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں دوسرا فیصلہ آتا ہے عمران خان سارے الکوم میں نہیں جا سکتے وہاں بھی ٹو تھرٹ میجارٹی سے آگے نکل گئے عمران خان الیکشن جیت گئے لوگوں نے بتایا ہم کہاں کھڑے ہیں کل کررم ایجنسی میں فیصلہ ہوا ہے کررم ایجنسی میں ووٹی وہ ایریاز ایسے ہیں جو کم پڑھتے تھے بیس ہزار سے زیادہ ووٹ ملا ہے آپ کے کپتان کو اور آٹھ ہزار سے زیادہ ان کی لیڈ ہے ان علاقوں میں وہ فیصلہ بھی آ گیا اب وہ سارے ادارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کسی کو پیچھے کھڑا نہیں کرنا چاہتے نہ یہ کہتے ہیں آگے ہو جاؤ ہم سارے اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے مانگ کیا رہے ہیں جلد فوری الیکشن جلد منصفانہ الیکشن جلد آزاد الیکشن جلد وہ الیکشن جس میں کاؤنٹنگ والا نہ جیتے ووٹ کی گنتی کرنے والا نہ جیتے ووٹ ڈالنے والا جیتے آخری بات یہ جو مارچ ہے یہ پاکستان کی تاریخ بدل دے گا اور پاکستان کی تاریخ پہلے ہی بدلی گئی ہے پاکستان کی تاریخ اس طرح سے بدلی گئی ہے اس طرح عمران خان نے کہا ہے اگینسٹ آل آرڈز اس نے سارے الیکشن جیتے ہیں وہ کہتے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو کوئی بھی نہیں راج اس نے مخالفت نہ کی ہو اور کل بھی کوئی نہیں رہ گیا تھا سارے اکٹھے ہو کے وہ سمجھتے تھے کہ جو ایریا ہے اس میں مولوی صاحب جیت سکتے ہیں پیچھے ان کے سارے کھڑے ہو گئے اور اس کے باوجود وہ ہار گئے اب عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ فوری الیکشن کا اعلان کریں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ کل جو سانیہ ہوا جی وہ ان کے گھر والوں نے بھی کہا حادثہ ہے وہ سب کے سامنے تھا اور لیکن عمران خان نے فوری طور پر جو ہی ان کو پتا لگا وہ بحیثیت انسان ایک دردے دل رکھنے والے انسان ہیں وہ انسان ہے جس نے پاکستان کے اندر کینسر کی این اصفتال بنائے جہاں پہ گریبوں کی اور جو دردمندی کے ساتھ خدمت ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں ہماری طرف سے دلی تازیت بھی ہے اسلامباد چپٹر جو ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مشترکہ طور پر اور وہ ہماری بین تھی بچی تھی اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کر رہے ہیں ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سبر جمیلتہ حرمائے ساری کر لی آپ نے بات نہیں دیکھیں معاش تو ہونا ہے ہم ان کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں اور خان صاحب نے بھی کل کہا کہ وہ ایک اور جگہ نیگوسیشن ہو رہی ہے تو وہ ٹرک کی بطی ہے تو ہم ٹرک کی بطی کے پیچھے نہیں لگنا چاہتے کہ آج دے رہے ہیں آج روٹ ڈیسائیڈ کر لو اسلامباد اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو اتنے روٹ شوٹس اڈنٹیفائیڈ ہے پانچے روڈے ہیں مین اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں اسلامباد کی اندر تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کی ہم نے جتنی بھی لیگل اس کی ریکوائیمنٹس ہی وہ ہم نے پوری کر دی جتنی فارمالٹیز تھی وہ ہم نے ساری پوری کر دی ہیں آج ہم نے ان کو کہا کہ آج ہی ہمیں نو سی دے گئے ہم نے بہت انتظامات کرنے ہیں پر سٹیل اونا نے کہا ہے کہ وہ ٹرک جو اپنے روٹس ہیں وہ ہمیں ایک چیز بھیجیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں پر دوسری طرف ہم کورٹ میں چلے گے کیونکہ اس وقت انٹیری منسٹری کیونکہ انٹیری منسٹری کے نیچے آتی ہے وہ کنٹمٹ آف کورٹ کر رہی ہے جب کورٹ کی سپیریئر کورٹ کی جیجمنٹ ہیں کہ تین جگہ اب کہیں بھی اسلامباد میں تین جگہ پہ تجاز کر سکتے ہیں دھرنا دے سکتے ہیں پریسیڈنٹ سٹ ہیں مولانا فضور احمان صاحب پی ڈی ایم بنانے سے پہلے آئے پھر پی ڈی ایم بنا کے آئے پھر پی ڈی ایم توڑ کے آئے اور اسی جگہ پہ بیٹھے رہے طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں چلنا چاہتے ہیں رستے ہمارے پاس بہت ہیں تو انشاءاللہ کل بابروان صاحب بھی پیش ہوں گے ہماری اس پیٹیشن کے اندر اور امید کرتے ہیں ہوش کی بات تو مشکل یہ ہے ان سے تصور کرنا بڑھ کوئی شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی مشورہ آ جائے کوئی عقل دے دے پھر یہ کہہ دیں کہ مجبوری کے حالت میں ہمیں جگہ کا انو سی دینا پڑا اس سے پہلے ہی آج شام تک ہمیں دے دیں انو سی تو بہت اچھی طرح چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی سیکھنی جو آپ نے بات کی انتہائی دکھ ہے دیکھیں میں گراس روٹ سے ایک امینے بنا ہوں ایسے پی ایم بنا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں جو گراس روٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں صدف ان لوگوں میں سے تھی جو گراس روٹ سے اپنی جگہ بنا رہی تھی آہستہ آہستہ اور کن مشکل حالات میں تو سپیشلی ہماری طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے کل واقعی سب کا عرشت شریف کے بعد دوبارہ دل اداس ہو گیا لوگوں نے واقعی سمجھا کہ کوئی ان کا اپنا چلا گیا تو آج خان صاحب نے ان کے گھر بھی جانا تھا اور ویسے بھی آج کل خصوصی طور پہ صدف کے لئے اور مجموعی طور پہ آپ سب کے لئے آپ پہ بہت کڑا ٹائم ہے آپ ادھر سے تو کوشش کرتے ہیں پر آپ اپنی محنت پوری کرتے ہیں پڑا کے سنسے شیپ ہے جو کہتے ہیں ہم جمہوریت پساند ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دینی آئے ہیں اور آج ہمارا بات چل رہا ہے اور کوئی بھی اس کو دکھا نہیں رہا چلے وہ بھی چلتا رہے گا پر ایک دن پوری کر دی نو سی کے حوالے سے پھر کون سی ایسی ہرڈلز ہے کہاں پہ الجاؤ کہاں پہ ہے الجاؤ رہی ہے دیکھیں انسان بنتک پہ چلتا انسان لوجک پہ چلتا ہے دلیل پہ چلتا ہے جب آپ تینوں چیزوں سے آ رہا ہو جائیں آپ سمجھیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مسائل آ جاتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ججمنٹ کی کنٹمٹ میں مچ جائیں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ خود نہیں کر سکتے اصل مسئلہ یہ ہے ہم مجبور جو گورنمنٹ پٹرولیم پرائیسز بڑھانے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جاتی ہے تو آپ سمجھیں وہ اتنا بڑا پاکستانگنا ایونٹ ہو رہا اس کو بچاری خود ہینڈل کر سکتی ہے الجاؤ امپورٹڈ کے ذہن میں معاشی الجاؤ ہے سیاسی الجاؤ ہے اور جو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے ان کا اس کا بھی الجاؤ ہے کہ کب ہم جا رہے ہیں علی بھئی یہ بتائیے کہ لازٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو جو ہلاو کیا گیا تھا پچیس مہین والے آپ لوگوں کی طرف سے معایدے کی پلاو برزی کی گئی تھی یہ دی چونک آگئے تھے اس دفعہ بھی کچھ اس طرح کا گیا دیکھنے کو ملتا ہے یر معایدہ کیا تھا کہ ہم نے اتجاج کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے عمران خان نے اپنے لیے کرنا تھا لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جیت کے پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہے لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے لیے بار نہیں کل رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان ان کے لیے کھڑا ہوا ہے اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں عمران خان اپنے لیے کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے پہلے تو کہا جاتا تھا ہمیں چور دروازے سے مجبور وزیر اعظم کو لے آیا جائے ہمیں پانچے پارٹیاں توڑ کے دے دی جائیں عمران خان تو یہ نہیں کہہ رہا عمران خان تو اکیلہ کھڑا ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے الیکشن کرا دو آپ بھاگ رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگوں کا رائٹ ایک ایک سو چھپن سیٹوں والی پارٹی اور ایک چوراسی سیٹوں والی پارٹی ایک مولانا صاحب ان کے ساتھ ملے ہیں جو کہتے تھے غیر آئی نہیں ہے الیکشن ہی غیر آئی نہیں ہے اب وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں تو معیدہ کی کوئی الٹا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور جس طرح ہم نے اس لیٹر کے اندر بھی باپر بھئی نے لکھا ہے کہ جس طرح طریقہ انصاف نے اور عمران خان نے جس طرح دانشوندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فوج بھی میری فوج ہے یہ پولیس بھی میری پولیس ہے میں اپنی عوام اور اپنی فوج اپنی پولیس کو آمنے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا اس لئے اسے کال آف کیا ورنہ پاکستان میں آپ کو پتا کیا کیا ہوتا ہے سب یہ بتائیے گا کہ جو آج آپ نے جو سوالات ملے تھے اس سوالات سے آپ نے ان کو بتا دیا اب فائنل کیا ہوا ہے ملاقات میں آپ کو این او سی آج جاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یا ابھی کوئی دیکھیں جو آپ نے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ این او سی جاری کریں گے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فیصلے جو یہ فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں انٹیریر منٹری سے پوچھو کہتے ہیں میں نے نہیں فیصلہ کیا اور پولیس سے پوچھو کہتے ہیں میں نے بھی نہیں فیصلہ کیا ایف آئی اے اٹھا کے لے جاتی ہے آزم سوالاتی کو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں مارا یہ نہیں کہتا کسی نے نہیں مارا یہ فیصلہ سازی ہے لیکن انشاءاللہ مارچ ہوگا